بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بلیسٹک مزائل شاہین ون اے کا کامیاب تجربہ کر لیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے اعلامیے کے مطابق بلیسٹک مزائل شاہین ون اے کے ازمائشی تجربے کا مقصد ہتھیاروں کے نظام کے مقصود ڈیزائن اور تقنیقی پیرامیٹرز کی دوبارہ تصدیق کرنا تھا سٹیٹیجک پلانز ڈویجن کے ڈیریکٹر جنرل لیفٹینر جنرل ندیم زکی منچ نیسکوم کے چیئرمن ڈوکٹر رضا سمر آرمی سٹیٹیجک فورسز کمانڈ کے کمانڈر لیفٹینر جنرل محمد علی اور سٹیٹیجک تنظیموں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بلیسٹک مزائل کی ازمائشی پرواز کا مشاہدہ کیا دیریکٹر جنرل سٹیٹیجک پلانز ڈویجن نے فلائٹ ٹیسٹ کے کامیاب نکات پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارک بات دی انہوں نے سائنسدانوں اور انجینئرز کی بہترین شراکت کے لیے تقنیقی صلاحیت لگن اور عظم کو سا رہا اس کی مار کئی سو کلومیٹر تک ہے یہ مزائل عام مزائلوں کی نسبت اپنے حدف کو زیادہ تیزی کے ساتھ حدف بناتا ہے اور یہ بہت زیادہ دھماکہ خیز مواد کے بغیر بھی بہت زیادہ تونائی کے سبب زیادہ تباہ کن ہوتا ہے یاد رکھے پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام انیس سو ستر کی دہائی میں شروع کیا اور اس کے بعد تیزی سے ترقی کی منازل تیہ کی آج پاکستان نہ صرف ایک جوہری طاقت ہے بلکہ اس کے جوہری مزائل دنیا میں بہترین مانے جاتے ہیں ان مزائلوں میں سے شاہین ایک سوپر سونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بلیسٹک مزائل ہے جو سات سو پچاس کلومیٹر تک روائیتی اور جوہری مواد لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ یاد رکھے پاکستان نے دو ہزار سترہ میں سمندر کی تہہ سے زمین پر مار کرنے والے اور سٹیلیس ٹیکنالوجی کے حامل بابر تھری کروز مزائل کا تجربہ کیا تھا اور اس طرح یہ دنیا کا پانچوہ ملک بن گیا تھا جس نے اپنا ٹرائیڈ مکمل کیا یعنی پاکستان نے زمین فضاء اور سمندر کی تہہ سے ایٹمی ہتھیار فائر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اگر ہم پاکستان کے مزائلوں کی بات کریں تو پاکستان اس وقت بلیسٹک اور کروز دونوں قسم کے مزائل تیار کر رہا ہے سادہ الفاظ میں بلیسٹک مزائل کا مقصد ایک بڑے علاقے میں تباہی پھلانا ہوتا ہے جبکہ کروز مزائل بلعموم کسی خاص اور چھوٹی جسامت والے حدف کو ٹھیک ٹھیک تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلیسٹک مزائل آواز سے کئی گناہ زیادہ رفتار سے پرواز کرتا ہے جبکہ کروز مزائل کم رفتار کے باوجود اپنی مشینی ذہانت استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ حدف تک جا پہنچتا ہے بلیسٹک مزائل انتہائی تیز رفتاری سے انتہائی بلندی پر پرواز کے بعد کشش سرکل کو استعمال کرتے ہوئے زمین پر اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے کروز مزائل بلیسٹک مزائل سے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے تاہم اس کی رفتار بلیسٹک مزائل کے مقابلے میں خاصی کم اور سب سونک اور ہائپر سونک کے درمیان ہوتی ہے یہ زمین کے انتہائی قریب ایک درخت کی انچائی تک بھی اڑان بھر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ریڈار سے بچ سکتا ہے اس مزائل کو فائر کرنے کے بعد پرواز کے دوران اس کی سمت اور حدف کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے کروز مزائل کو کلر سوپر کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رہنمائی سے لے کر حدف کو نشانہ بنانے تک جدید ترین کمپیوٹر رائز نظام استعمال کرتا ہے ناظرین آپ پاکستان کے مزائل ٹیکنولوجی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز بات بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں